جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن اگر نہیں دینی تھی تو کیوں تھی مریم اور انزیب کا امران خان سے سوال ایم کریم کے تحفظات آسف زرداری نے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے لیے ٹائم مانگ لیا کراچی الیکشن کمیشن کا بلدیارچی کانسلرز کو ایڈمیسٹریٹر سے ہٹانے کا حکم اسلام علیکم اسپیڈ ڈائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں سید امران خان سے دی چلتے ہیں کچھ اہم خبروں کی جانب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن اگر نہیں دینی تھی تو کیوں تھی مریم اور انزیب کا امران خان سے سوال ایک بیان میں مریم اور انزیب نے امران خان سے سوال کیا کہ جنرل ریٹائیٹ باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی تو پھر کیوں تھی جنرل باجوہ نے دوہزار اکیس سے اپریل دوہزار بائیس میں جو کیا وہ امران خان کو دو جنوری دوہزار تیس میں یاد آ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے امران خان کہتے تھے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ شہباز شریف کو وزیراعظم بنائیں گے اب کہتے ہیں کہ انہیں گرمیوں میں ہی پتہ چل گیا تھا امران خان کا بیان یہاں موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہو گیا ہے موسم کے حساب سے ان کے بیان بھی بدل رہے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ توشا خانہ چور بتا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا خان صاحب پاکستان کو ڈیفورڈ کرنے کا آپ کا پلان فیل ہو گیا ایمکیم کے تحفظات آسف زرداری نے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے لیے ٹائم مانگ لیا زرائے کے مطابق بلدیاتی الیکشن اور حلقبندیوں سے مطالق ایمکیم پاکستان کے مطالبات پر سابق صدر آسف علی زرداری نے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ہے زرائے کا کہنا ہے کہ سابق صدر ایمکیم کو یقین دہانی کرائی ہے کہ دو سے تین دن میں معاملہ حلق کیا جائے گا زرائے کے مطابق آسف زرداری کا کہنا ہے کہ ایمکیم ہماری اتحادی ہے اور رہے گی گزشتہ روز بلاول ہاؤس کراچی میں ایمکیم سمیت دیگر حکومتی اتحادیوں کی ملاقات ہوئی جس میں وفاقی وزیر رانہ سناؤلہ، ملک احمد خان، وزیر آلہ سن مراد علی شاہ اور شرجیر میمن شریک ہوئے زرائے کا کہنا ہے کہ جلاس میں ایمکیم اور پی پی کے درمیان حلقبندیوں کے معاملے میں پیشرف نہیں ہو سکی تھی ایمکیم پاکستان حلقبندیوں کے معاملے پر اپنے موقع پر قائم ہے زرائے کے مطابق سندھ حکومت کی قانونی ٹیم نے بریفنگ میں بتایا کہ حلقبندیوں پوری ممکن نہیں ہیں چار ماہ لگیں گے کراچی اور حیدرباد میں بلدیاتی انتغابات کے لئے الیکشن کمیشن کا دباؤ ہے خیال رہے کہ متحدر قومی مومنٹ نے بلدیاتی انتغابات اور حلقبندیوں پر تحافظات کا اظہار کیا ہے سندھ حکومت نے کراچی شرکی کورنگی کے ایڈمیسٹریٹرز کو تا حکم ثانی ہٹانے کا حکم دے دیا ہے جبکہ الیکشن کمیشن کے حکمات پر ایڈمیسٹریٹرز حیدرباد کو بھی ہٹایا جائے گا واضح ہے کہ ایڈمیسٹریٹرز متحدر قومی مومنٹ کے تجویز پر لگائے گئے تھے ایڈمیسٹریٹرز کے خلاف پی ٹی اے اور جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کے حکمات پر دادو سمیت دیگر علاقوں میں بلدیاتی افسران کے تبادلوں کے آرڈرز واپس لے لیے ہیں یہ تھی اب تک کی کچھ اہم خبریں مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارا فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اور اپنے ویلیوبیل کمنٹسوں ہمیں ضرور آگا کریں